ہیلو ایوری ون ویلکم بیک ٹو آور یوٹیوب چینل جکٹر کلاسیز کیسے ہو آپ سب ای ہوپ آپ سب اچھے ہوں کہ اپنے گھر میں سیف ہوں گے پامنے لے کہ آپ کو پتہ لگے ہوگا ہم آج بات کرنے والے ہمارے جے کے پی کونسٹیبل کی جو پوسٹیں ہیں یہاں پہ ہم نے فری گریش کورس لانچ کر رہا ہوا ہے یہاں پہ یہاں پہ جو جے کے کا پورشن ہے وہ میں کبر کروانے والی ہوں اس میں ہم نے سب سے پہلے اٹھایا ہے ہمارا انڈین ہیسٹری انڈین ہیسٹری میں ہم سب سے پہلے کیا کبر کرنے والے ہیں وہ ہے ہماری موڈن ہیسٹری ٹھیک ہے موڈن ہیسٹری سے سٹارٹ کریں گے ٹھیک ہے تو ویڈیو کو سٹارٹ کرتے ہیں ویڈیو کو سٹارٹ کرنے سے پہلے کچھ امپورٹن باتیں دیکھیں آپ کو سب سے پہلے کیا کرنا ہے پلے سٹول میں جا کے ہماری ایپ ہے جوپٹر کلاسز کے نام سے ٹھیک ہے اس کو اپنے ڈانڈوڈ کرنا ہے کیوں کرنا ہے ڈانڈوڈ کیونکہ ہماری ایپ پہ ہر سنڈے سر یہاں پہ فری موک ٹیسٹ کرواتے ہیں دیکھیں موک ٹیسٹ دینے سے کیا ہوگا آپ کو اپنی پرپیشن کا پتہ لگے گا ٹھیک ہے جو بھی شورٹ کومک ہوں گے آپ اس کو ٹھیک کر سکتے ہو ٹھیک ہے نمبر سیکنڈ آپ کو کیا کرنا ہے اگر آپ کو اس کی پی ڈی اپ چاہیے تو آپ کو ہمارا ٹیلی گرام گروپ جو ہے جوکٹر کلاسز کے نام سے اسے جوائن کر دینا ہے ٹھیک ہے وہاں پہ آپ کو رام سے اپنی پی ڈی اپ مل جائے گی ٹھیک ہے تو سٹارٹ کرتے ہیں ویڈیو اگر چینل پہ فرس ٹائم ویزٹ کر رہے ہیں چینل کو سبسکرائب کرتے ہیں ٹھیک ہے ویڈیو کو لائک کریں شیئر ضرور کرتے ہیں تو سٹارٹ کرتے ہیں اس بار کا ڈارگیٹ ہمارا جے کے پی کونسٹیبل کا ٹھیک ہے مورڈر ہسٹری میں ہم سب سے پہلے سٹارٹ کریں گے ہمارا ایڈوئنٹ آف ایڈوپینز ان انڈیا دیکھیں جب بھی ہم ایڈوئنٹ آف ایڈوپینز ان انڈیا کی بات کرتے ہیں تو یہاں پہ ہماری فائو پلیئرز آتے ہیں ٹھیک ہے فائو پلیئرز فائو پلیئرز دیکھیں فرس ٹائیں گے ہمارے پورچوکیز سیکنڈ ہمارے ڈچ تھرڈ ہمارے انگلش ہوں گے اور فیپت ہوں گے ہمارے فرنچ یہ فائو پلیئرز کی ہم یہاں پہ بات کریں گے آج اس ویڈیو میں ہم بات کرنے والے ہیں صرف ہمارے وارچوگیز کے بارے میں دیکھیں جب بھی ہم بات کرتے ہیں کہ یہ فائو پلیئرز انڈیا میں آئے تو سب سے پہلے جو ہسٹورین ہیں ان کی ڈیفرنٹ ڈیفرنٹ ویوز ہیں کچھ ہسٹورین کا ماننا ہے کہ جو ایروپینز تھے وہ انڈیا میں کیوں آئے تھے تھری جی کے لیے جو بھاؤر کی پاہ przeto یہاں پہ چاہتے transform اس کے دوسرے کا مان поэтому ڈیفرنٹ کیا جایا ڈیفرنٹ کو جتے ہیں ہوگا ایک ایک yep ڈیفرنٹ جو تھی وہ بہت ہی اکانومی یہاں کی اچھی تھی تو انہوں نے کیا کیا یہاں پہ آکے ٹریڈ کرنا سٹارٹ کر دیا کس کا ٹریڈ سٹارٹ کرنا کیا ٹھیک ہے سپائیسیس ٹھیک ہے یہاں پہ وہ ٹریڈ کر کے کیا زیادہ سے زیادہ پیسہ کمانا چاہتے تھے اور گلوری تو ہوگی جب اتنی ساری ڈیولیمٹ کریں گے تو گلوری وہ اچھو کری لیں گے ٹھیک ہے یہ کچھ ہسٹورین کا کہنا ہے کہ جو سپائیس کا ٹریڈ تھا ہمارا یہاں پہ سپیشلی بلیک پیپر ٹھیک ہے سپائیسیس جو تھے یہاں سے یورپ جاتے تھے ٹھیک ہے کیوں جاتے تھے یورپ یورپ جو ہے ایک کولڈ کنٹری ٹھیک ہے کولڈ کنٹری ڈیول کنٹینٹ تھا ٹھیک ہے یہاں پہ جو تھا مین ان کی جو فوڈ تھی سٹیپل فوڈ تھی جو ہوتی میٹ اب میٹ کو پریزر کیسے کریں میٹ کو پریزر کیسے کریں اگر ریفریجیٹر نہ ہو تو اس کے لیے جو ان کے پاس آکشن تھا وہ تھا سپائیسیس ٹھیک ہے سپائیسیس کیا کر رہے تھے ان کی فوڈ جو سٹیپل فوڈ تھی میٹ اس کو پریزر کر رہے تھے اسی لیے وہ زیادہ سے زیادہ سپائیسیس اور آدھر کومیڈیٹیز کا یہاں سے وہاں ایمپورٹ ایکسپورٹ ہوتا تھا اسی لیے جو ایروپیانز نے اپنی سیٹل میٹ انڈیا پہ سیٹ اپ کی تھی سب سے پہلے ہم بات کرنے والے ہیں ہماری وارچوگیز کے بارے میں آج کی اس ویڈیو میں ہم صرف وارچوگیز کی زیادہ سیٹل میٹ ہے انڈیا پہ اس کو بسکس کریں گے دیکھیں دیکھیں in the late 15th century portuguese explorer واسکوڑا گاما reached the shores of the indian subcontinent establishing maritime connections that marked the one set of european influence اب آپ کے منوے یہ پرشن انتپن ہوتا ہوگا جو واسکوڑا گاما تھا انڈیا میں پہنچا تو پہنچا through sea route انڈیا میں پہنچے تھے کیا ان کے پاس کوئی اور option نہیں تھا کیا وہ by land نہیں آ سکتے تھے انڈیا میں آ سکتے تھے لیکن constantinople constantinople یہ جو تھا یہ ایک silk route تھا ھیک ہے by land یہ جو تھا یہ کس کے گبزے میں آ گیا تھا Arabs کے ترک جو Arabs کے نہیں Turk Ottoman Empire انہوں نے اس پہ اپنا کنٹرول کر لیا تھا اور یہ ایک only practical route تھا from Europe to Asia آنے کے لئے تو اس پہ تو ان کا کبزہ ہو گیا ٹھیک ہے اب کوئی اور option ان کے پاس بچے نہیں تھا اسی لئے جو واسکوڑا گام اور other Europeans جو یہ ہماری پہوز دی ان کا وہ تھا من انڈیا میں آنے کا پرپس کسی لئے کسی لئے اپنے ٹریڈ کے لئے ٹھیک ہے ٹھیک ہے اس کی وجہ سے ان کے بیچ بھی فائٹ ہوئی ہے ٹھیک ہے اتنے کونفلکٹ ہوئے کی فائٹ ہوئی ٹھیک ہے فائٹ فائٹ سے کیا ہوا انسیکیورٹی ہوئی کس کی انسیکیورٹی ہوئی جو فوڈ جو مدب سپائسز اور ادر کومیڈیڈیز جو ایشیا سے یورپ جاتی تھی ٹھیک ہے اب کیا ہو گیا انسیکیورٹی ہوئی کیونکہ ان پاورز کی آپس میں کیا ہونے لگی لڑائی ہونے لگی کس کے لئے زیادہ زیادہ مونوپولی اسٹیبلش کرنا چاہتے تھے وہ ٹریڈ پہ انڈیا میں پھر کیا ہوا اس انسیکیورٹی کو دور کرنے کے لئے ان پاورز نے کیا سوچا کہ ہم گوڈونز گوڈونز یوز کی جاتی تھی مطلب جو بھی ایمپورٹ ایکسپورٹ کی چیزیں ہوتی تھی وہ یہاں پہ رکھی جاتی تھی اور یہ فیکٹریز جو تھی وہ کوسٹر لائنز ٹھیک ہے کوسٹر لائنز یہ ہمارا جو ہو گیا ٹھیک ہے ان کے بینک پہ اسٹیبلش کی جاتی تھی ٹھیک ہے تاکہ وہاں پہ جو بھی یورپ جانی وہاں پہ سیٹ اپ اچھے سے وہاں پہ رہے اور وہاں سے وہ ایمپورٹ ایکسپورٹ کر سکے کیونکہ ٹریڈ تو سیرور سی ہوتا تھا ٹھیک ہے بات کرتے ہیں نیکسٹ اسٹیبلشمنٹ اپ ٹریڈنگ پوست اینڈ کولونی پیٹ دو وی فار نیو چپٹر این انڈین ہیسٹری شیف بائی گلو اینڈین ہیسٹری سیرور دیکھے کیا ہوا اب یہاں پہ ٹریڈگ پوست جیسے انہوں نے فیکٹری اسٹیبلش کر لی آن دو انکپ سے ٹھیک ہے اور کولونی انکی یہاں پہ بن گئی اسے کیا ہوا کہ جو انڈیا کی ہسٹری تھی ایک نیو چپٹر اسٹیبلش شروع ہونے لگا ٹھیک ہے the arrival تصویل ار خواہ رسول اندہائی ڈینلجان ڈینل بلس رسول اندہائیل امیندہاں اگرام اور اندہائیل لینڈسکر دیکھیں کیا ہوگا ایراپیانس تو یہاں پہ ارائیو کرکے جیسے پرچگیز اسے کیا ہوا گریٹ ایمپیکٹ پڑتا ہمارے تو چول ایک آنا میگا ہیں پولٹی کل لینڈسکر پر انڈیا کیا کیا ایمپیکٹ پڑھیں گے پڑھیں اینڈیا کی سوچول ایک آنا میگک پہ ہم نیکس پڑھیں گے ٹھیک ہے The advent of Europeans in India marked a significant turning point in the history of India ٹھیک ہے یہ ہم نے دیکھ لیا The arrival of Vasco da Gama It begins with the arrival of Portuguese Explorer Vasco da Gama in 1498 دیکھیں Vasco da Gama کب پہنچتے ہیں یہاں انڈیا میں کیلکٹ میں پہنچے Vasco da Gama ٹھیک ہے 1498 میں کہاں سے آئے تھے ہوایا کیا پا Good Hope اس کے طرح یہ انڈیا میں پہنچتے ہیں اور جو یہاں کے local ruler تھے اس time Zemurin تھے Zemurin تھے اس time کے local ruler تھے اور انہوں نے ان کا welcome کیا تھا ٹھیک ہے establishing a direct sea route between Europe and India ٹھیک ہے Vasco da Gama جب انڈیا میں آتے ہیں سی روٹ کو وہ کھوشتی ہیں اور اس کی وجہ سے کیا ہوتا ہے ایک direct سی روٹ کانٹیکٹ بن جاتا ہے between انڈیا and Europe ٹھیک ہے this pivotal moment open doors to European colonisms and treat domination in the subcontinent اس کی وجہ سے کیا ہوا کہ Europeans جو تھے ان کے لئے دروازے کھول گئے کہ آپ یہاں پہ آؤ اپنی colony کو establish کرو اور trade کرو ٹھیک ہے Other Europeans start to control the lock radio spice trade leading to the establishment of trading post and fortifications along the Indian coast Indian coast line دیکھیں ابھی ہم نے اوپر پڑھا کہ جب واشوگیز یہاں پہ آئے انہوں نے سب سے پہلے کیا کیا کہ اپنا یہاں پہ پیر جمانا چاہا اور پیر جمانے کے لئے انہوں نے سب سے پہلے کیا کیا اپنی monopoly جو تھے spice trade پہ انہوں نے جبائی ٹھیک ہے اور اس کے ساتھ انہوں نے کیا فیکٹریز کی فیکٹری اسٹیبلش کی اور ان کی fortifications کی دیکھیں جب یہاں پہ انہوں نے ڈین coast line پہ انہوں نے فیکٹریز بنانا سٹارٹ کی تھی fortifications کی تھی لوکل جو مارچنٹ تھے انہوں کو ان کا مطلب وہ کرنا پڑھا سینا پڑھا بڑھا بڑھا کی لوکل نہیں چاہتے تھے یہاں پہ اپنی فیکٹریز اسٹیبلش کریں چھیک دیکھیں یہ سیٹل میٹھ ہماری ایروبین سیٹل میٹھ یہاں پہ کہاں پہ انڈیا میں یہ دیکھ سکتے آپ 1498 to 1739 دیکھ سورت کو انہوں نے اپنے انڈلیا 1540 میں دامن بیسن بومبائی گوہ پولی کیٹ سدرا پوڑھو چاری کاریکل ٹھیک مسئلے پڑھنا یہ سیٹل میٹھ ایروبیان کی کہاں پہ انڈیا میں ٹھیک ہے یہ آپ آپ سے اپنی پیڈیا پہ پڑھ دیکھ سکتے ہیں کی کون سی 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 کب تھی پہ دوسر پورٹوگیز ایروبیان انڈیا مارک تپ بیگننگ آپ ایروپیان کلونی انڈیا انڈیا سی چیلی جیسی پورٹوگیز پہ رائیوال یہاں پہ ہو پہنچنے کے لئے ٹھیک ہے آفٹر دہ دیکھائیں آف رومن ایمپائر اینڈ دہ فال آف کنسٹینٹین اوپر ان فورٹین ہنڈرینٹ ففٹی تھری دیکھی تب کوئی کشن یہ بھی آ جاتا ہے جو کنسٹینٹین اوپر تھا اس کا فال کب ہوا تھا ٹھیک ہے تو وہ ہوا تھا پورٹین ہنڈرینٹ ففٹی تھری میں ٹھیک ہے جو ٹرک ایمپائر ٹھیک ہے انہوں نے اس کو اپنے قبضے میں لے لیا تھا اس کے ساتھ کیا ہوتا ہے the Arabs establish dominance in Egypt and Persia controlling the trade routes to India اور اس کے ساتھ کیا کہتا ہے Arabs ہونکہ انہوں نے اپنی establishment کہاں پہ کر لی Egypt میں اور Persia میں اور جو روٹ تھا لینڈ روٹ تھا انڈیا کے لئے وہ بلکل بند کر دیا ان کے قبضے میں ہو گیا اب دیکھو یورپ میں تو شورٹیج ہونے لگی سپائسز کی ٹھیک ہے کیونکہ یورپ ایک کول کنٹینٹ ہے وہاں پہ تو ان کو سپائسز کی ضرورت کی اپنے سٹیپل فوڈ کو پریزر کرنے کے لئے تو نان آویلیبیلٹی آف سپائسز اور آدھر کومیڈیٹیز اسے کیا ہوا کہ ان میں ایک اگرنس چیز ہو گئی کہ ہم کوئی نہ کوئی راستہ ڈونے گئے ٹھیک ہے the Europeans lost direct contact with India and the easy accessibility to Indian کومیڈیٹیز دیکھیں ابھی میں نے بولا کہ جب یہ کانسٹینٹین اوپل فال ہو گیا کس کے انڈر after the fall of roman empire اپنے قبضے میں لے لیا تو جو ٹریڈ روٹ جو تھا لینڈ روٹ وہ ان کے قبضے میں آ جاتا ہے کانسٹینٹین اوپر ایک ایسا ہی سلک روٹ تھا صرف انڈیا آنے کے لئے تو ایروپینز کا contact ختم ہو گیا انڈیا کے ساتھ ٹھیک ہے اب دیکھتے ہیں اب یہ کیا بولتے ہیں اچھا اب یہاں پہ بات ہو رہی ہے ہمارے پورچوگیز گورنر کی ٹھیک ہے اب ہم نے اپورٹنٹ گورنرز پڑھنے ہیں جن کی وجہ سے جو تھا پورتگال سمبراجی کا یہاں پہ ستاپنا ہوئی تھی ان کی وجہ سے سب سے پہلے ہم بات کریں گے واسکوڑا گاما کی یہاں بھی ہم نے پڑھ لیا ایک برشید سے پڑھیں گے the arrival of waskoda gama in calicut now kosikot in 1498 had a significant impact on indian history ٹھیک the hindu ruler of calicut the zamoran welcomed him as a prosperity of his kingdom relied on trade ٹھیک ہے جو مرین جو local ruler تھے یہاں کے انہوں نے ان کو welcome کیا ٹھیک however the arab traders who had a strong presence on the malabar coast were concerned about the portuguese gaining influence in the region جو عرب کے ٹریڈر سے مرشن تھے واسکوڑا گاما کے یہاں پہنچنے سے مطلب وہ بھی سوچنے لگے کہ اب کہیں ہمارے ریجن پر ان کا قبضہ نہ ہو جائے اور وہ concern کرنے لگے وہ سوچنے لگے پورشوگیز کے بارے میں ٹھیک ہے The Portuguese aim to monopolize the profitable eastern trade and exclude the competitors especially the Arabs دیکھیں پورشوگیز اپنی monopoly یہاں پہ establish کرنا چاہتے تھے by securing spice trade اور وہ زیادہ سے زیادہ profit earn کرنا چاہتے تھے اور وہ کیا چاہتے تھے کہ ان کے جو competitors ہیں especially Arabs وہ ان کو یہاں سے ہٹا دیں اور واسکوڑا گاما نے especially یہاں پر zomeran جو لوکٹ یہ ہمارے تھے ruler ان کو یہ بھی بولا تھا کہ ان کو expel کر دو ایجیپٹ اور Arabs کے جو traders جو مرچٹ ہیں ان کو یہاں سے expel کر دو but zomeran rejected there یہ جو ہے ان کی demand کو اس نے reject کر دیا تھا واسکوڑا گاما return to india in 1500 and 1 دیکھیں یہاں سے تو 1498 میں وہ واپس انڈیا آگے واپس چلے گئے تھے لیکن پھر سے 1500 and 1 میں واسکوڑا گاما پھر سے یہاں انڈیا واپس آتا ہے کیوں کیونکہ ان کے مند میں لالش آگئی تھی کہ یہاں سے جو سپائس وہاں پہ لے کے بیجتے تھے اس کو 64 ٹائمز profit ملتا تھا اسی لیے اس کو لالش ہوگی کہ میں پھر سے انڈیا میں آؤں اور آپ اپنا یہاں پہ monopoly set up کریں ٹھیک ہے but faced resistance from the zomorion when he saw to exclude Arab merchant in favor of the ورشوگیس کہ یہاں پہ اس نے اس کو بولا تھا zomorion جو ہمارا local ruler تھا کہ ان کو آپ ہٹا دیجئے یہ Arab merchant جو ہیں اور ہمارے Egyptian merchant ان کو یہاں سے ہٹا دو ٹھیک ہے لیکن zomorion جو تھا یہاں پہ اس نے اس بات کو اب ہم بات کرتے ہیں ہمارے next governor کی جس کا نام ہے francisco de almedia ٹھیک ہے ان کا time period جو ہے 1505 to 1509 تک ہے ٹھیک ہے in 1505 francisco de almedia was appointed as the governor of india with the mission to consolidate portuguese influence and destroy muslim trade ٹھیک ہے اس کو کس لیے ایز governor appoint کیا تھا اس کا main motive کیا تھا کی جو portuguese کا influence ہے یہاں پہ وہ بھڑھتا رہے اور مسلم trader ہے ایجیپٹ اور عرب کے ان کو یہاں سے expel کرنا ٹھیک ہے یہاں سے نکال almedia faced opposition from zamorion and a threat from mamluk sultan of ایجیپٹ تو اس قارن اس کو کیا ہے فیس کرنا پڑا opposition from zamorion اور mamluk sultan ہمارے ایجیپٹ کے ٹھیک in 1507 the portuguese squadron was initially defeated in a naval battle of dew دیکھئے کیا ہوتا 1507 3rd february میں یہ battle ہوتی ہے 1507 میں جہاں پہ portuguese کی navy naval force ہو دی اس کو ہرا دیا جاتا ہے battle of dew ڈیو ایک island ہے ریبن سی میں ٹھیک ہے وہاں پہ battle ہوتی ہے کس کس کے بیچ یہ battle ہوتی ہے portuguese کے بیچ between portuguese اور memeluk سلطان اور ایجیپٹ کچھ اور بھی پاورتی ان کے بیچ battle ہوتی ہے جہاں پہ portuguese ہار جاتے ہیں لیکن اسی سال but avenge the defeat following کے لیکن اپنی اس defeat کا بدلہ بھی لے لیتے ہیں اسی سال ٹھیک ہے ایل میڈیا ایم چھو میک پورچو گیز ماسٹر آف انڈین اوشن تھو اس بلو آٹر پول سی دیکھیں اس کا مین ایم کیا تھا کہ پورچو گیز کو ماسٹر بنانا کہاں پہ انڈین اوشن پہ کیوں انڈین اوشن پہ کہ جب تک پورچو گیز کا انڈین اوشن پہ نہیں ہوگا تب تک وہ پہ پہ نہیں جما سکتے تھے اسی لئے اس نے سوچا کہ سب سے پہلے ہمیں یہاں پہ کبزہ کرنا چاہیے تب ہم یہاں کے ماسٹر بن پائیں گے ٹھیک بلو آٹر پول سی اوشن ویپن تھا کس کا پورچو گیز کا ٹھیک ہے وہ یہاں پہ کیا کر رہے اپنی مونوپولی کو اسٹیبلش کر رہے اپنے آپ کو پاور فور بنانے کے لئے ان کے پاس یہ ایک راستہ تھا ٹھیک ہے چلی دیکھتے ہیں نیکسٹ اب نیکسٹ جو ان کے یہاں پہ گوارنر تھے وہ جو ہے ان کا امپورٹنٹ رول ہے پورتگال سمراج کو یہاں پہ ستابت کرنے کا جو ان کا ٹائم پیریڈ ہے وہ ہے 1509 to 1515 ٹھیک ہے الفونسو D البوکر ساکس امیٹیا اور اسٹیبلش پورشو ہیز بیسی سٹیٹیجی جیگلی آور لوکنگ انٹرینس تو انڈین اوشن ٹھیک وانڈر آپ پورتگیز ان انڈیا ٹھیک ہے چلی دیکھتے البوکر انٹریو سے پامیٹ سسٹم فار آدھر شیپ سٹیٹیجی ایک سٹیٹیجی کنٹرول اوور میجر شیپ بیلدنگ سینٹر ٹھیک ہے اس نے ایک پامیٹ جاری کیا تھا ایک پاس جاری کیا تھا باقی شیپ کے لیے اور کیا کر رہا تھا یہ کنٹرول کرتا تھا جو میجر شیپ بیلدنگ کی سینٹر تھے جہاں پہ بڑی بڑی شیپ بنائی جاتی تھی وہاں پہ اس کا میجر کنٹرول تھا ٹھیک گوہ was acquired from the سلطان آب بیجے پور in 1510 becoming the first indian territory under European control since Alexander the in the first indian territory جو کس کے اندر تھی ایروپین کے کنٹرول کے اندر تھی Alexander کے بعد ٹھیک البوکرز رول آسو سا پورشوگیز من سیٹلنگ انڈیا اسٹیبلش انڈلوڈ آٹیزن کرافٹمین آنڈ ٹریڈرز دیکھیں البوکرز کے ٹائم اس کے رول کے ٹائم جو پورشوگیز سے انہوں نے اپنے آپ کو سیٹل کیا تھا اس لینڈ لارڈ آٹیزن 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 اسی کا امپورٹن رول تھا جو پورشوگیز یہاں پہ اپنے آپ کو انہوں نے کیا کیا تھا اسٹیبلش کیا تھا ان 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 فیچرز آف ہیز رول وز امپورٹن بات یہ بھی ہوئی تھی کہ ستی جو تھا اس کو امپورٹن کیا گیا تھا تو الف ان س ڈ ال وکر کا جو رول ہے یہاں پہ بہت امپورٹن ہے جب بہت بارشوگیز کی سیٹل میڈی یہاں پہ انڈیا میں پڑھتے ہیں تو الف ان س ڈ وکر کا امپورٹن رول ہے ٹھیک دیکھتے ہیں نیکسٹ نینو دی کونہ ٹھیک ام نیکسٹ گورنر ہے نینو دی کونہ ان کا رول 1529 to 1538 تک تھا ٹھیک امپور ہیڈ 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 ٹھیک گوہ انہوں نے کوچن سے پر ہیڈ پہ شیط کیا تھا گوہ پر پر شاید گوزرات 1534 دیکھے انہوں نے پر شکریہ ٹائم نینو کونہ گوزر کیا تھا کہاں بہادر شاید گوزر ٹھیک رول وہاں سے بٹ یہ relation سوٹ آفتر ہمائیو جو جو گوزر لیکن ان کے ریلیشن جو تھے خراب ہو گئے کب خراب ہو گئے تھے جب ہمائیوں نے اپنے آپ گجرات سے نکال دیا تھا اس کی وجہ سے کیا ہوتا ہے یہاں پر لیڈیٹو کانفرنٹیشنز ان وچ بھادر شاہ وز گلد بائی دا پوشوگیز ان کے ریلیشن اتنے خراب ہو گئے تھے کہ بھادر شاہ کا یہاں پر قتل کروایا گیا کیسے پوشوگیز سے 1537 ٹھیک اڈیشنلی نینوڈا کونہ اٹیمٹیٹو انکریز پورشوگیز انفرینس ان بینگول بائی سیٹنگ مینی پورشوگیز نیشنلز دیر وید ہوگلی ایس دیر ہیڈکوارٹ ٹھیک ہے جو ہمارے نینوڈا کونہ تھے انہوں نے کیا کیا تھا پورشوگیز کا انفرینس یہاں پہ انکریز کرنے کے لیے انہوں نے کیا کیا تھا ہگلی ہمارے بنگول میں وہاں پہ اپنا ہیڈکوارٹر سیٹ اپ کر دیا تھا ٹھیک ہے تو ان کا بھی ایک اپورٹنٹ رول رہتا ہے یہاں پہ پورشوگیز ہمارے پورشوگیز سمراج کو یہاں اسٹیبلش کرنے میں ٹھیک ہے دیکھیں اب بات کریں گے ہماری ڈکلائن کی ٹھیک ہے کہ جو ہمارا پورشوگیز سمراج تھا ٹھیک ہے ان کا ڈکلائن کیسے ہوا کچھ ریزن پڑھنے ہم نے بائی 18 سینچری پورشوگیز سیڈ اینڈیا ایکسپینینس سیڈکلائن ان دیئر کمرشل ان فلینت 18 سینچری کے ہاتے ہاتے پورشوگیز کو خود لگ رہا تھا کہ ان کا جو یہاں دب دبا تھا یہاں پہ کم ہو رہا ہے انڈیا میں ٹھیک ہے پورشوگیز لوس دیر لوکل ایڈوٹیجز ان کی جو لوکل ایڈوٹیج تیہ وہ یہاں پہ ختم ہو گئے تھے کیوں ختم ہو گئے تھے کیوں کی اس پورفول ڈینیسٹی امرجت ایجیپٹ پرشا اور نورت انڈیا پورفول ڈینیسٹی یہاں پہ استیبلش ہو رہی تھی کہاں پہ ایجیپٹ پرشا اور نورت انڈیا میں اور مراتہ بکم دیا ایمیجید نیبر کیونکہ پورچوگیز جانے کے بعد یہاں پہ ان کے ایمیجید جو نیبر تھے وہ بن گے ہمارے مراتہ سے اور مراتہ کے ساتھ ان کے رلیشن کچھ ٹھیک نہیں تھی The Marathas capture Sallisade and Basin from the Portuguese in 1739 میں مراتہ ہے یہ آئی لیند ہے مراتھی کن مہاراستہ میں ٹھین لیکن پورچوگیز سے کب 1739 میں The religious policy of the Portuguese including the activities of the Jesuit caste political concern دیکھیں پورچوگیز کا جو تھا مین ایک ٹری فولڈنگ ان کی ایک پالسی تھی وہ کیا کر رہے تھے ایک تو کر رہے تھے کم کمبیٹنگ اسلام ایک تو اسلام کو کمیٹ کرنا چاہتے تھے دوسرا کیا کرنا چاہتے تھے سپریٹ کرنا چاہتے تھے کرسٹینٹی ٹھیک ہے کرسٹینل ریجن کو وہاں پر سپریٹ کرنا چاہتے تھے اور ایک کرنا چاہتے تھے سیکیور سپائز ٹریل اس کے لئے انہوں نے یہاں پر کیا کیا تھا یہاں پر زیادہ کمیٹنگ اسلام ملتا ہے اسلام کے خلاب نفرت پیدا کر رہے تھے ٹھیک اور کرسٹینلٹی کو فلا رہے تھے ایک سپائز پر اپنا وہ کیا کر رہے تھے مونوپلی اسٹیبلش کر رہے تھے ٹھیک ہے یہ بھی ایک من کاز بنا تھا ان کا یہاں پر ڈیکلائن ہونے کا ٹھیک دیر کن ایک منٹ دیر کنورجن ایفورٹس تو کرسٹینلٹی کپل وید انٹاگونیزم ٹوارز مسلم لیڈ ٹو رزینٹمیٹ امانگ دہ ہندوز کیا ہوا مسلم کی وہ مسلم ریلیجن کو وہ ایزے سپلیٹ کر رہے تھے اسے کیا ہوا اسے ہندو جو ہے ہندو بھی نراز ہو گئے اور وہ بھی ان کے ساتھ کیا کرنے لگے ان کا اپوزیشن کرنے لگے ٹھیک تو یہ تھا ہمارا آج کی اس ویڈیو میں ہمارے پورتگار سمراج کی اسٹیبلشمنٹ ٹھیک آپ کے لئے یہاں پہ دو کوشن ہے ٹھیک ہے آپ نے ان دو کوشن کا ریپلائی کرنا ہے دیکھئے یہاں پہ تو آنسر دیکھیں آپ کو ان کی فرسٹ ایڈوپین کون تھے جو انڈیا میں آئے تھے فرسٹ ٹائم ٹھیک ہے سیڈ روٹ سے ایک آپ کے لئے ایک اور کوشن ہے ہوں وہ د فرسٹ ٹو سیڈ فوٹ ان انڈیا ٹھیک ہے آپ کے پاس اور چوگیز اور انڈیا ٹھیک ہے آپ نے بتانا ہے کی انڈیا میں سب سے پہلے اوٹسی پاور جو ہماری پورشوگیز تھے وہ آئے تھے یا موگلز آئے تھے تو جتنے بھی آنسر رہوں گے جو بھی بچی آنسر کریں گے وہ کمنٹ سیشن میں بول دینا ٹھیک ہے تو یہ رہی آج کی ویڈیو آئی ہوپ آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہوگی ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک کرنا کمنٹ شروع کرنا اور اپنے فرنس کو شیئر کرنا ٹھیک ہے کل ہم پڑھیں گے دچ کے بارے میں ٹھیک ہے تب تک کے لیے بائی بائی